موسیقی موسیقی محولہ مانپور اور امباگڑ چوکی زلا بھی شامل ہے موسیقی 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 موسم ویبھا کی طرف سے کیا alert جارے کیا گیا ہے یوگر دیکھیں پونیت اچھی خبر یہ ہے کہ مانسون کا پرویش رازدھانی رائیپور میں ہو چکا ہے گریہ بند ہے اس سے لگے ہوئے آس پاس کی شتروں میں وہاں اچھی باری سے وہ درج کی گئی ہے مانسون میں کچھ بریک کی استثیتی بن گئی تھی لیکن اگلے جو چار گھنٹے کے بیتر چھتیز گھڑ کے ادھیکانس علاقوں میں گرد سمجھ کے ساتھ جو باریس ہے وہ ہو سکتی ہے تیج اندھر بھی چل سکتی ہے چار گھنٹے کے لیے موسم ویبھاگ نے پوروہ انمان جاری کیا ہے اورنج ایلرڈ بھی جاری کر دیا گیا ہے مجد چھتیز گھڑ میں خاص کر کے تیج ہواوں کے ساتھ باریس ہو سکے گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو چھتیز گھڑ کے ادھیکانس جیلوں پر باریس کی سمبھاؤنا ہے وہ بکت کی گئی ہے خاص طور پر جب اس دوران جب باریس ہوگی تو گرد چمچ کے ساتھ جو آکاسی بجلی گرنے کی بھی سمبھاؤنا موسم ویبھاگ نے بکت کیا ہے اگر ہم آکاسی بجلی کی بات کریں پوروہ انہیں تو چھتیز گھڑ میں پورے دیش میں سب سے ادھیک تیتیز فیصدی جو آکاسی بجلی گرتی ہے اگر ہم دو ازار بائیس کی آگڑوں کا اگر جکر کریں تو دو ازار ایک سو دس لوگوں کی موت آکاسی بجلی کی وجہ سے اب تک کے جو درج کی گئی ہے تو کافی لوگوں کی موت آکاسی بجلی کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو ایسے میں جب بھی گرد چمک کی استطیب بنے باریس ہو تو لوگوں سے موسم ویبھاگ نے بھی اکپیل کی ہے کہ پیڑ کے نیچے نہ رہے تاکہ آکاسی بجلی کی چپٹ میں وہ نہ آئے تو اس طرح سے اگر ہم پورے موسم کی بات کریں تو اگر پچھلے سال کی تلنا میں اس سال باریس لگ بھک سو میلی میٹر جو ایم ایم ہے وہ کم درج کی گئی ہے کیونکہ مانسون اچانک سمیہ پر تو بستر پہنچ گیا تھا لیکن چھتیس گڑ کے پورے حصوں کو کور نہیں کر پایا تھا تو اس لئے مانسون میں ایک طرح سے بریک کی استطیب بن گئی تھی لیکن پنیت ابھی رہات بھری خبر ہے کسانوں کی چہرے کھلے ہوئے ہیں اگر اچھی باریس ہوتی ہے تو اس کے بعد کھیتی کسانی کے کام ہے اس پر تیجی ہے وہ آ جائیں گی بلکل بہت شکریہ لیکن آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے آگے بھی آپ سے ہم جانکاری لیں گے اگلی خبر پر